اسلام علیکم گائز تو یہ نکاح کی شام ہے تو ہم نے شام کو گھر میں سارا کچھ ارینج کیا تھا یہ کچھ فلاورز وغیرہ گفت فہیرہ تھے جو دلہن کو ملے تھے یہ بہت کیوٹ تھا اور ڈیکوریشن آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ڈیکوریشن والے تھے لوگ وہ آئے تھے انہوں نے اس طرح کا ڈیکوریٹ کیا تھا لیکن دلہن کو بالکل ہی پسند نہیں تھا جو بعد میں اس نے چینج کروایا بھر نکاح کی رات کو ہم نے یہ رکھا ہوا تھا تو ہم نے کہا چیک ہے اور یہ پنک جو میں کہہ رہی تھی ہم نے باسکٹ بنوائے تھے تو یہ دلہن کو اور دلہن کے فیملی کو دینے والے کچھ گفت تھے جو ہم پیک کر رہے تھے بہت ہی زیادہ گفت تھے کپڑے وغیرہ برینڈڈ کپڑے تھی سنہ سفی ناس کے لیکن ٹائم کم تھا تو میں اتنی ڈیٹیل سے نہیں دکھا پا رہی تھی کیونکہ لڑکیاں بھی تھی اور بچے بھی تھے تو بہت زیادہ حلہ گلہ تھا مجھے لوگ کرنا بہت زیادہ مشکل پڑ رہا تھا تو جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اپلوڈ کیا تھا یہ پھر شام کا کانا تھا اچھا کانا تھوڑا میں نے ریکارڈ کیا تھا اس میں کبابز اور بہت ساری چیزی تھی ڈرم سٹکس تھے جو میں نے ریکارڈ ہی نہیں کرائے لوگ بیٹھے تھے اور سارا کچھ جو بیٹک ٹائپ ہم نے ارنج کیا تھا سارا کچھ جس طرح بیٹک ہوتی ہے تو زمین پہ بیٹھنا ہوتا تھا تو لوگ آ رہی تھی لوگ میں تو اس لیے ہیں اور میری ڈونٹ ہے سیر بہت سویٹ ہے بہت سویٹ ہے اور میری ڈالو ہے سو جی میں جا رہی ہوں آج ڈولکی ہے تو مجھے اپنی نیلز کروانے ہیں لیکن ویدر آپ دیکھ سکتے ہو سنو ہو رہی ہے سو جی ہال آج کینسل ہوا تھا ڈولکی کا تو ڈولکی بھی گھر میں تھی تو ہم نے پھر ہال کینسل کروایا کیونکہ جو آنر تھا وہ راستے میں پس گیا تھا تو ادھر پہ میں آئیوں نیلز کروانے ساتھ میں نے ویکسنگ وغیرہ بھی کروائی کیونکہ لڑکیوں کے ایک مسئبت تو نہیں ہوتے رولے ہی رولے ہوتے ہیں تو میں نے کہا ساتھ میں ویکسنگ بھی کروالوں کیونکہ مہندی لگی گی تو پھر ویکسنگ نہیں ہوگی تو میں نے یہاں پہ ویکسنگ کروالی تھی اور سردی میں ویکسنگ کرنا بہت ہی حضاب کا کام ہے تو اتنی سردی سنو توبہ استغفار بہت ہی خراب ویدر تھا پھر ساتھ ہی میں نے بس آئے برو بھی کروالی میں نے کہا اس سے جان چھوٹی نا تو میں اور کام کر دوں اور نیلز کیلئے پھر میں گئی ہوں بہت زیادہ رش ہے تو میں ابھی سٹیل ویٹنگ کر رہی ہوں لوگ بہت زیادہ چیزرہ بہت زیادہ بہت زیادہ من صبح چیزرہ سو جی ویدر کا بھال آپ دیکھ سکتے ہو ہم پس گئے تھے فائف منٹ کا راستہ ٹوینٹی منٹ کا ہو گیا تھا جی کیونکہ ہم نہ سنو کو دیکھ رہے تھے نہ ویدر کو دیکھ رہے تھے ہم نے کروانا ہی تھا اچھا ہم نے سارا لاسٹ مومنٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا سارا کچھ یہ تو پہلے سے ہمیں کرنا چاہیے تھا پٹ آئی ڈونٹ نوو وائی آخری ٹائم کے لئے ہم نے سارا کچھ چھوڑ دیا تھا نیلز مہندی اویکس تو جی یہ ڈولکی کے دن ہم نے سارا کچھ کروانا تھا تو وہ کر لیا تھا بہت مزہ آیا تھا رات کو ڈول کی تھی یہ دیکھ سکتے ہو پھر گھر میں کینسل تو ہو گئی تھی ہال میں تو گھر پہ سارا ارینج کیا تھا کانا اور سارا کچھ تو بہت مزہ آیا ہور سے زیادہ آئی تینک گرمی مزہ تھا بہت ہی زیادہ نائس کانا تھا اور بہت زیادہ چیزیں انہوں نے کی تھی بوفی سٹائل میں آئی تینک ہوا تھا سارا کیونکہ میں جیسے آئی ہوں میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو میں چلی گئی دلہی کی سائٹ پہ کیونکہ دلہی کا فنکشن جو تھا وہ ہال میں تھا تو پھر ہم نے رسمی کروانی تھی تو میں اور میری کزن اور اس کی فرینڈی جو لنڈن سے آئی تھی تو وہ سارے ہم مل کے پھر گئے ہیں دلہی کی سائٹ اور دلہی کی سائٹ پہ بہت ہمیں مزہ آیا لیکن واپس بھی آنا پڑا تھا اور ہم نے ڈانسز ویرہ بہت انجوئی کیا لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں ریکارڈ نہ کر پائی کیونکہ ریکارڈ کرنا توڑا مشکل تھا اس ٹائم پہ تو اس لئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہم چل رہے ہیں دلہی کی طرف ہم نے مٹھائی وغیرہ لی ہے راستے میں اور پھر ہم نکل پڑے دلہی کی سائٹ کی طرف تو ہم یہاں آ گئے تھے دلہی کی سائٹ پر دلہی لوگوں کا ہال بہت ہی زیادہ نائز تھا بہت ہم نے انجوئی کیا بہت ہم توڑی دیر کھلی آئے تھے تقریبا ہم نے جسٹ کانا وغیرہ کھالی اور توڑی سے کوالی دیکھی اور پھر چلے گئے ابھی میں آپ لوگوں کو ہال دیکھاتی ہوں بہت ہی زبردست ہال تھا بہت بڑا تھا اور بہت ہی خوبصورت جو ہے نا ڈیکوروٹ کیا ہوا تھا ہیں لوگوں نے ہمیں بہت مزایا اور خاص کر جو ہے نا رسمی ہو گئی کانا وانا ہو گیا دینر ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے نا کوالی سٹارٹ ہو گئی تھی تو ہمیں اپنی گھر بھی آنا تھا کیونکہ وہاں پہ بھی لوگ بیٹھے تھے ڈلکی چل رہی تھی سو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے اچھی لگی ہے مکشور لائک اور سسکرائب کریں اور دیکھئے آگے کے مہندی اور بارات کی ولوگ اللہ حافظ موسیقی